بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیس عبدالسطار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لوش و برچارٹس کو اگر ہم ریڈ کریں تو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس بندے کی شادی کامیاب ہوگی یا اس کی شادی میں مسئلہ مسائل بنیں گے یا پرابلم بنیں گے یا اس کی شادی ڈائیورس کی طرف بھی جا سکتی ہے یا اور کچھ نہیں ہوتا نا تو بعض دفعہ شادی تو چل رہی ہوتی ہے لیکن دونوں میہ بی بی میں انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی سچا پیار ہوتا ہے اس کی کمی ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے تو اس کا سائن بھی ہاتھ میں ہوتا ہے تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ دونوں فی میل کی میں نے دونوں برچارٹ میں نے بنائے ہیں یہ ایجی فور اگست کو یہ پیدا ہوئی ہیں نائنٹین ایٹی ون کو تو میں آپ کو بتا چکا ہوں لوش و برچارٹ کیسے بناتے ہیں یہ جو ڈیٹ ہوتی ہے اس کو ہم جمع کر لیں گے تو اس کا ڈرائیور آ جائے گا ڈرائیور فور ہوگا اب کنڈیکٹر نکالنے کے لیے اس کو ٹوٹل ڈیٹ کو جمع کر لیں گے یہ بنیں گا تھرڈی ون تھرڈی ون کو مخصر کریں گے تو یہ فور بن جائے گا تھری پلس ون فور کووہ اینجل نکالنے کے لیے کیونکہ یہ فی میل کا ہاتھ ہے تو ہم کووہ اینجل نکالنے کے لیے پلس فور یہ جو ایئر ہوتا ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ نائنٹین آیا تو نائنٹین کو جمع کیا تو دس اور دس اور چار چودہ چودہ کو جب ہم جمع کرتے ہیں ون پلس فور تو یہ فائف آ گیا اب ہم نے اس کے لوشو برچارڈ کو جب ہم نے یہ بھر دی ہے یعنی یہ جو سارے عدد ہیں یہ ہم نے بھر دی ہے اور یہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی ایڈ کیا کنڈیکٹر کو ایڈ کیا کوئی اینجل کو ایڈ کیا تو یہ ہمیں ان کا لوشو برچارڈ ہمیں حاصل ہو گیا اب اگر ہم ان کے مسنگ نمبر دیکھتے ہیں تو وہ ہے جناب دو مس ہے اس کے علاوہ سات مس ہے چھے مس ہے اور ان کا تین بھی مس ہے تو اب جب کسی بھی فیمیل کے ہاتھ میں اس کا ٹو بھی مس ہو جائے سیمر بھی مس ہو جائے سکس بھی مس ہو جائے تھری بھی مس ہو جائے تو اس کی میریج لائف میں کبھی بھی اس کو سچی خوشیہ نہیں ملیں گی اس کو اپنوں سے بھی زیادہ پیار محبت نہیں ملتا ہے ان کے اپنے جو بہن بھائی ہوتے ہیں خاندان ہوتے ہیں جو اس کی سیلیاں فرینڈز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بڑے خودگرز لوگ ملتے ہیں چاہے وہ ان کی اپنے ہوں یا پرائیں ہوں ان کو سچی محبت سچا پیار نہیں ملتا یہ جو سکس ہوتا ہے سکس ہوتا ہے وینس کا وینس یہ آپ کے اپنوں کا ہوتا ہے یہ ہاتھ میں یہ بینس ماؤنٹ ہے آپ کا تو یہ آپ کا اپنے فیملی آپ کے گھر والوں کا یہ ماؤنٹ ہوتا ہے آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کتنی محبت کریں گے کتنا آپ ان کا ساتھ ملے گا ہاتھ کی لائنوں میں ہم بینس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں لوشو میں سکس نمبر یہ ہے اس کا تو یہ سکس ان کا مس ہے تو ظاہر ہے جو اپنوں کی محبت تھی جو اپنوں کا پیار تھا وہ ان کو کم ملے گا دوستوں دوستوں کی سپورٹ بہن بھائیوں کی سپورٹ والدین کی سپورٹ ان کو کم ملے گی زندگی میں جو سچی خوشیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کی بھی کمی رہتی ہے اور پھر جن کے ذائچے میں سکس میس ہوتا ہے ایسے لوگ بہت مہنگی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی خرید نہیں پاتے بڑی خواہش ان کے دل کے اندر دوری رہ جاتی ہیں جن کا یہ سکس میس ہوتا ہے اب جن کا سیون میس ہوتا ہے تو سیون ہوتا ہے یہ آپ کتنے ٹیکنیکل مائنڈ ہیں کتنے کرییٹیو مائنڈ ہیں کتنے آپ منتی ہیں کتنے آپ کام اپنا بڑی بقائدگی کے ساتھ کرتے ہیں یہ اس چیز کا ہوتا ہے تو ان چیزوں کی بھی کمی پائی جائے گی یعنی کہ یہ کوئی بھی کام بقائدگی کے ساتھ نہیں کریں گی ٹیکنیکل مائنڈ نہیں ہوگا تخلیقی سلائیتوں کی کمی ہوگی تو جتنی یہ زندگی میں میند کر سکتی تھی یہ میند نہیں کریں گی تو اس کیا بھی ان کو نقصان ہوگا ٹو ہوتا ہے مون کا مون بھی ان کا میس ہے تو مون ہوتا ہے آپ کا محبت پیار کے جو جذبات ہوتی ہیں فیلنگز ہوتی ہیں آپ کے اندر جو سپرچولیٹی پائی جاتی ہے جو آپ کے خواب ہوتے ہیں اپنے پیار کو حاصل کرنے کہ آپ کو امیدیں ہوتی ہیں امنگیں ہوتی ہیں جب وہ ٹو مس ہو جاتے تو آپ کے سارے خواب بکھر جاتے ہیں آپ کو آپ کا لب نہیں ملتا آپ محبت کے معاملے میں بڑے بدقسمت ہوتے ہیں تو ٹو مس ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت بڑی بیڈڑا کیے ہوئی ہے کہ ان کا ٹو بھی مس ہو گیا ان کا سکس بھی مس ہو گیا اور سارے جو جو پیٹر ہوتا ہے تھری یہ بھی ریلیشنز کا بتاتا ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے پارڈنر کے ساتھ جو ریلیشنز ہوں گے اور آپ کے جو زندگی میں جو آپ سوج بوج کا مظاہرہ کریں گی وہ اس چیز کا بھی بتاتا ہے تو یہ ریلیشنز جب تھری مس ہو گیا تو آپ کے ریلیشنز میں بھی خرابی آئی اور جو آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کرنے تھے اچھے ڈسرییں لینے تھے اس چیز کی بھی کمی آگئی جو آپ کے اندر ایک سپیرچولٹی ہونی چاہیے تھی ایک روحانیت ہونی چاہیے تھی اس چیز کی بھی کمی آگئی تو یہ چیزیں پھر تو بھی مس ہو گیا سیون سکس تری تو ان کے اندر ایک روحانیت کی کمی آ جاتی ہے اور یہ رشتوں کا جو ایک ساتھ ہوتا ہے رشتوں کی جو ایک محبت ہوتی ہے اس چیز کی بھی کمی آ جاتی ہے تو اسی طرح دیکھیں ان کا سیون مس تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی مجھے بیٹے نظر آ رہے ہیں حالانکہ ہاتھ میں وہ کافی گیری لائنیں تھی جو ہم اولاد کی لائنیں دیکھتے ہیں لیکن جب سیون اگر ان کے پاس ہوتا تو پھر وہ شاید وہ بیٹے ہونے کے زیادہ چانسز بڑھ جاتے کیونکہ جب آپ کے لوشوں میں سیون ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پہلا بیٹا دیتا ہے تو ان کی چار یا پانچ بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئی ہیں تو یہاں بھی میرا اندازہ غلط ہوا کیونکہ میں نے اس وقت ان کا لوشو برچارڈ نہیں منایا تھا جب میں نے لوشو برچارڈ منایا تو دیکھا کہ سیون مس ہے تو وہاں سے پتا چلا کہ ان کی بیٹیاں وہ زیادہ ہوں گی بیٹے نہیں ہوں گے لیکن بیٹا آگے اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ایسی بات نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا نہیں دے گا بیٹا بھی دے گا باقی یہ دوسری فیمیل ہیں یہ دیکھیں یہ ستائیس مئیس کو پیدا ہوئی ہیں تو ان کا ڈرائیور نائن آجے گا ٹو اور پلاس ٹو اور سیون کو جمع کریں گے تو نائن کنیکٹر ان کا ون آیا تو یہاں پر دیکھیں ہے ادھر ان کا 3 بھی میس ہے ادھر ان کا 8 بھی میس ہے تو جب 8 میس ہو جاتا ہے تو آپ کو جتنی بقائدگی کے ساتھ منت کرنی ہوتی ہے آپ بہت سخت منت کرتے ہیں آپ کی دل کی خوش پوری ہوتی ہیں لیکن جب 8 میس ہوتا ہے تو آپ کی دل کی خوش پوری نہیں ہوتی تو وہاں پر پرابلم مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 9 4 دفعہ ہے 9 جب 4 دفعہ آتا ہے تو یہ آپ کے اندر غصے کو بڑھا دیتے ہے آپ کے اندر زد کو بڑھا دیتے ہے ادھر آپ دیکھیں کہ زد اور غصہ بے تہاش ہے ادھر یہاں پر 3 میس ہے ادھر وہ جو اچھے فیصلے کرنے تھے یہ غصے میں آکے ایگو میں آکے جذبات میں آکے بہت سارے غلط نسین لیں گی جس کی وجہ سے ان کی میری لائف میں 100% آئیں گے اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان کی بھی شادی میں مسئلے بنے ہوئے ہیں ابھی ان کی بار ڈائیورس کی طرف جا رہی ہے اور دیکھیں کہ ان کا بھی نائن زیادہ چار دفعہ پیٹ ہونے سے ایک دو دفعہ آنے سے اور سکس میس ہونے سے ایٹ میس ہونے سے تھری میس ہونے سے ان کی بھی میری لائف میں ان کو کوئی زیادہ سکون نہیں ملا ان کی بھی میری لائف جو پرابلم کا شکار ہو رہی ہے تو انشاءاللہ میں نیکس جو ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو لوشو برچار کے حوالے سے مکمل بتاؤں گا کہ آپ کی جو میس نمبر ہوتے ہیں اور جو نمبر آپ کے ریپیٹ ہوتے ہیں یعنی اگر آپ لوشو میں ایک ایک تک میں جتنے بھی ریپیٹیڈ نمبر ہیں ان کے بارے میں آپ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور انشاءاللہ ہم لوشو برچار کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑا ڈیپلی سیکھیں گے سمجھیں گے میں سکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اور ساتھ آل کی آپ شن پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے وہ میرے اسی ورس اپ نمبر پہ رابطہ کریں تو آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجنی ہے لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجنی ہے تو انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا آپ کا زائچہ بھی بنے گا اور کوشش کریں کہ کسی اچھے موبائل سے اپنے ہاتھوں کی تصویریں بنا کے بیجیں کمرے کے اندر نہیں بنا کے بیجنی کمرے سے باہر نکل کے جو باہر کی روشنی ہوتی ہے اس میں آپ اپنے ہاتھوں کی تصویریں بنائیں گے تو ایچڈی زیادہ کلیر آئیں گی تو اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ فیس آپ نے لازمی پیگ کرنی ہوتی ہے کچھ لوگ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں سار ہم آپ کے سبسکرائبر ہیں آپ ہماری فری ریڈنگ کر رہے ہیں دیکھیں ساری دنیا سے لوگ میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہوتی ہیں تو میرے تقریباً ستر اسی ہزار وہ پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ میری ریڈنگ کیسی ہوتی ہے میں لوشو بر چار بھی ساتھ بناتا ہوں اور ساتھ پھر ہاتھ کی لائنوں کو بھی ڈرو کر کے آپ کو ایک ایک لائن کا بتاتا ہوں تو میری ریڈنگ شکر الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریٹ ہوتی ہے میں جو بھی بات بتاتا ہوں بڑی حقیقت کے قریب ہوتی آپ کہہ سکتے کہ میری ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ریڈنگ بہت بہترین ہوتی ہے میں بہت زیادہ ایکوریٹ اور زبردست ریڈنگ کر دیتا ہوں تو باقی میری آپ سے دعا ہے خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین میرا یہ نمبر سیف کر لیں عبدالستار کے نام سے تو انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کا ہاتھ ریڈ کر دوں گا اسی کے ساتھ میں آپ اجازت چاہتا ہوں اللہ خوش و خورم رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ